ڈولنڈ ٹرمپ بھی عمران خان کے نام پر بورٹ لے گیا اور مسلمانوں نے سب سے زیادہ بورٹ ادھر ڈالا ہے برینڈ ہے نا برینڈ ہے پہلے سے کہہ دیا نا میں عمران خان آزاد کروں گا انشاءاللہ خان صاحب رہا ہوں گے انشاءاللہ عمران خان بہت پاپلر بندہ ہے جس کی وجہ سے دوسری لوگ فائدہ اٹھا رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو آزاد کرویں اچھے آدمی کا ہر کوئی دیوانہ ہوتا ہے اور ڈولنڈ ٹرمپ کو چاہیے آپ کے اگر وہ آ جاتے ہیں تو وہ آ کے عمران خان کو پسکے جو وعدہ کی ہے وہ پورا کرے اللہ پاک ان چوروں چکستوں سے ہماری جان چھڑائے ہمیں پاکستان خوشحال چاہیے ہمیں پاکستان اچھا چاہیے چاہے جو بھی چور آئے ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا سرفراد بھی کیا المشہور سوسرا ناظرین پنڈی کے اندر مجود ہوں اور یہ بڑا مارکٹ ہے اور راجہ بزار ہے کمال لوگ ہیں پنڈی کے اور حیران کن بات یہ ہے کہ عمران خان اتنا پاپلر انسان ہے یعنی اتنا پاپلر بندہ ہو گیا ہے وہ کہ ڈولنڈ ٹرمپ نے بازی مار لی ہے امریکہ میں الیکشن جیت لیا لیکن ووٹ اس نے لیا ہے عمران خان کے نام پر یعنی لوگوں سے اس نے یہ کہا کہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کروں گا مجھے ووٹ ڈالیں عمران خان کے نام پر لوگوں نے یعنی سب سے زیادہ مسلمانوں نے ووٹ وہاں پر کاس کیا کیا پاکستان میں بھی لوگوں کو اس کی رہائی کے لیے کچھ کرنا چاہئے کیا ڈولنڈ ٹرمپ ان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کرے گا یا نہیں کرے گا میرے ساتھ رہی عمام سے بات کر دیں سر کیسے آپ ٹھیک ہیں جی شکر اللہ ڈولنڈ ٹرمپ صاحب بھی عمران خان کے نام پر ووٹ لے گئے مسلمانوں نے سب سے زیادہ ڈولنڈ ٹرمپ کو ووٹ ڈالا ہے صرف اس بنا پر کمران خان کی رہائی کے لیے کچھ اقدام کریں گے کیا لگتا ہے آپ کو کمران خان کی رہائی کے لیے ہونا چاہیے مشکل ہی لگ رہا ہے بھرہا ہونی چاہیے رہائی تو ہونی چاہیے ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے کیونکہ نام پر ووٹ تو اس نے اس کے نام پر لیے ہے نہیں نہیں اس سے علاوہ بھی یہاں پاکستان میں لوگوں کو کام کرنا چاہیے اس کے رہائی کے لیے پاکستان میں بھی لوگوں کو کام کرنا چاہیے بلکل صحیح بات ہے ہر پاکستانی کو کام کرنا چاہیے آپ امریکہ آپ کو کیا کر کے دے گا یار بہت اچھی بات ہے کہ وہ بچارہ آپ کیا کیا کر کے دے آپ کو بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ آپ حیران گن بات ہے کہ بڑی بات ہے کہ عمران خان کے نام پر لوگوں نے وہاں پر ووٹ ڈال دیا اس کو امریکہ میں امریکہ کیا سر کیسے آپ شکر جولنڈ ٹرمپ بھی عمران خان کے نام پر ووٹ لے گیا اور مسلمانوں نے سب سے زیادہ ووٹ ادھر ڈالا ہے بیش والا برینڈ ہے نا برینڈ ہے پہلے سے کہہ دیا نا میں عمران خان آزاد کروں گا رہائی کروں گا بلکل ایسا ہی ہے پہلے کہہ دیا نا اس نے یہ وعدہ کیا کہ میں وعدہ کہہ دیا نا پاکستانی قوم سے پہلے کہہ دیا نا تو کیا لگتا ہے خان صاحب رہا ہو جائیں گے انشاءاللہ 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 خان صاحب رہا ہو گے انشاءاللہ انشاءاللہ رہا ہوں گے بلکل صحیح بات ہے انشاءاللہ اللہ کو کم سے وہ بے گناہ ہے بے گناہ ہے بے گناہ ہے نہیں وہاں پر امریکہ میں بھی ووٹنگ ہوئی ہے تو عمران خان کے نام پر لوگوں نے ووٹ ڈالا انشاءاللہ اللہ آزاد کرے گا اس کو کیسے آپ ٹھیک ہیں شکر علم بھی کیا کہتے ہیں جی امران خان کے نام پر امریکہ میں بھی ووٹ ڈالا مسلمانوں نے سب سے زیادہ ووٹ ڈالا ڈالنڈ ٹرمپ کو بلکل صحیح بات ہے امران خان بہت پرپلور بندہ ہے جس کی وجہ سے دوسری لوگ فائدہ اٹھا رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو آزاد کرویں یار سب سے خوبصورت بات یہ کی ہے کہ اس کے نام پر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں حالانکہ ہمیں اٹھانا چاہیے بلکل ایسا ہے کیا بات تو کیا سمجھتے ہیں آپ ڈالنڈ ٹرمپ جو ہے جو وعدے کر کے اس نے ووٹ لے لیا ہے مسلمانوں سے بھی تو کیا وہ کردار ادا کرے گا انشاءاللہ ابھی اس کے حکومت بنے گی وہ خان صاحب کو آزاد کروائے گا آزاد کروائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں آزاد ہونا چاہیے امران خان بلکل آزاد ہونے چاہیے سر کیسے آپ ٹھیک ہیں جیتے رہے ہیں خوش رہے ہیں سر کیا کہتے ہیں ڈالنڈ ٹرمپ بازی لے گیا جیت گیا امریکہ سے اور خان کے نام پر ووٹ ڈالا ہے جتنا بھی ڈالا اس کو کبھی بھی نہیں جیتے گا وہ جیت چکا ہے مالا جیتے ووٹ سے جیتے جیتے گا مسلمانوں نے سب سے زیادہ ووٹ ڈالا ہے ڈالنڈ ٹرمپ کو امران خان کے نام پر چھو دیکھو آگے آپ پتا ہوتا نہیں امران خان کے نام پر ووٹ ڈالا ہے ایران کن باز ہے کہ نہیں ہے کہ پاکستان کا بندہ ہے ہے امران خان ہے اور دنیاں کے اندر پپولر ہے اور اس کے نام پر لوگ ووٹ دے رہے ہیں اسے بے شکی severalam کیا سمجھتے ہیں کیوں جی بابا جی ہاں جی کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں تین لیڈر آئے ہیں بھٹو صاحب بے نظیر اور امران خان کیا بات ہے یعنی پاکستان میں تین لیڈر آئے ہیں دی chyba بے نظیر ض guiltkar علی بھٹو اور امران خان بابا جی امران خان کے لوگ اچھرے دیوانے کیوں ہیں کہ عمران خان کے نام پر ووٹ ڈالا ڈالنڈ ٹرمپ کو لوگوں نے اچھے آدمی کا ہر کوئی دیوانہ ہوتا ہے آئے آئے سر میں ابھی حیران کن بات ہوئی ہے تاریخ میں یہ سب سے پڑی ہے جیب و غریب سی بات ہے کہ امریکہ کے اندر ریکشن ہوا اور عمران خان کے نام پر سب سے زیادہ مسلمانوں نے ووٹ کاسٹ کیا وہاں پر سب سے زیادہ عمران خان کے نام پر عمران خان کے نام پر ہی سب سے زیادہ ووٹ کیوں کاسٹ ہوا اور ڈالنڈ ٹرمپ نے یہ وعدہ کیا تھا وام سے جی ادھر کی وام جس اوور سیرس پاکستان نہیں ہے کہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کروں گا اب وہ کریں گے یا نہیں کریں گے اور عمران خان کے نام پر لوگ ووٹ کیوں اتنا ڈالتے ہیں سر یہ کیونکہ وہ ایک مخلص آدمی ہے اچھا آدمی ہے اور اماندار آدمی ہے تو اس لیے جو ہے وہ لوگ سے پسند کرتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ لیں ان الیکشنوں میں کیا ہوا ہے کہ عمران خان ہی ووٹ سب سے زیادہ پڑے اور ڈالنڈ ٹرمپ کو چاہیے آپ کے اگر وہ آ جاتا ہے تو وہ آ کے عمران خان کو بسکر جو وعدہ کی ہے وہ پورا کرے کیونکہ لوگوں نے ووٹ اس پر اعتماد پر ڈالا ہے کہ بھی تم رہا کروا ہوگے تو ٹھیک ہے یہ لو ووٹ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کے بعد اور تاریخ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تاریخ میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے ووٹ کاسٹ کیا بھی 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 جیتی گا سر کیسے آپ ٹھیک ہے مجاہد عبد مجاہد عبد صاحب کیا کہتے ہیں کہ عمران خان اتنا پاپلر انسان ہو چکا ہے یعنی کہ امریکہ میں الیکشن ہوتا ہے ہے اور سب سے زیادہ مسلمانوں نے ووڈ کاسٹ کیا ہے ڈولرم ٹرمپ کو سب سے زیادہ ڈولن ٹرمپ بازی لے گیا امران خان کے نام پر کہ جی میں واعدہ کرتا ہوں کہ میں کردار ادا کروں گا اس کی رہائی کے لیے اور عوام نے اس کو ووڈ ڈال دیا یعنی میں اس جو امریکہ کی عوام میں اس نے تو ڈالی ڈالا لیکن تاریخ میں سب سے знач感 مسلمانوں نے وورڈ کاسٹ کیا ہے عمران خان کے نام پر ایسے کیا وجہ عمران خان کے نام پر ہی سب کچھ کیوں بہت سارے لوگ اس کو لائک کرتے کیونکہ وہ جو ہے نا جو بھی بات کرتے ہیں اتھینٹیک ہوتی ہے ان کی ایسے یہ اور ڈولر ٹرم کو کردار ادا کریں گے اب اس کی رہائی کے لیے جی جی انشاءاللہ ضرور کریں گے انشاءاللہ جی جی کیا کہتے ہیں عمران خان نائس ویری ویری نائس ویری گود ڈولر ٹرم ویری نائس آئے مسلم پاکستانی گریڈ پاکستانی گریڈ پیپلز واہ بری نائس مسلمان ہے پروردگار اس کو عمران خان کو زندگی دے سید دے پروردگار اور پاکستان کے لیے اچھا کرے اور کرتا ہے الحمدللہ اللہ بات ان چوروں چکستوں سے ہماری جان چھڑا ہے یہ چور ہیں ڈاکویں لٹے رہے ہیں آلو علان کہتے ہیں ہر بچہ بچہ جوان بوڑا ہر اس کے ساتھ ہے لیڈیز جن سب اس کے ساتھ ہیں نہیں یقین تو ان سے کہیں کہ ایک اجازت دے دے ہمیں جلسے گی نہیں نہیں یقین تو اب یہ دیکھ لیں تم آپ کے امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے اور عمران خان کا واسطہ دے کر ڈولرن ٹرم ووٹ مانگ رہا ہے تم مل رہے ہوتے ٹھیک ہے نا وہ نائز بند ہے اس کو آل سی پر پاکستانی سپورٹس کرتے ہیں تو اب ڈولرن ٹرم کو کردار ادا کرنا چاہیے الحمدللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک تو پہلے اپنا وہ انداز جو آپ کا ہے ہاں شیر لگا میرا اپنا اللہ انہوں سہتے ہوئے اللہ انہوں زندگی تے ہوئے اللہ انہوں خوش رکھے ساڑے استے اللہ پاک او دیکھو بسم اللہ جب آمین 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 آپ کے لئے تو سر جان بھی آزر ہے آپ استے اساتے ہیں ماشاءاللہ سب کے ساتھ آپ رہتے ہیں اسی طرح آپ کو اللہ پاک زندگی دے اللہ پاک خوش رکھے اللہ پاک صحیح دے استہ رہے خوش رہے ہمارے دعا ہے آپ کے لئے پاکستان زندہ بات کیا آپ کہا دے جی امران خان رہا ہوگا یہ کردار ادا کریں یہ رکعت ہو رہے ہیں سارے باقی اللہ کی ذات خیر کرے اگر بڑا بڑ دیا تو بسم اللہ کیونکہ یہ پاکستان ہے مارا ایک سیکنڈ میں بدلنے میں ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے سب سے زیادہ ووڈ یعنی امران خان کا واسطہ دے کے ٹرمپ نے ووڈ لیا ہے یہ تو بات دیکھی ہی ہم نے کہ امران خان کا واسطہ لے تو اس کے نام پر وہاں بھی ووڈ ڈال دی ہے دیکھو امران خان کو سارے ہی چاہتے ہیں یہ نہیں کہ میں ایک نہیں چاہتا ہوں یہ نہیں چاہتا تھا سارے ہی چاہتے ہیں لیکن بعد کے اس کو آنے تو دھونا یار دیکھو ہماری نون لگ آئی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں امران خان آئے گا ہم اس کے ساتھ ہیں یار ایمن کوئی بھی آئے ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن ہمارا پاکستان خوشحال رہے ہمیں پاکستان کی بقا چاہیے ہمیں پاکستان خوشحال چاہیے ہمیں پاکستان اچھا چاہیے بعد چاہے جو بھی چور آئیں پاکستان زندہ بار آئی آئی بیٹی آئی آئی بیٹی آئی بیٹی آئی بار آل جی یہ بہت میں خجورے خجورے بار میں کہوں گا عوام کی آواز آپ نے سن لی ہے ڈولنڈ ٹرمس آب آپ نے امران خان کے نام پر بول لیا ہے اور پنڈی کی عوام بھی اسٹنڈ جوچو خروچ میں ہے کہ امران خان کی رہائی اب بالکل ممکن ہے یقینی ہے اور بالکل انشاءاللہ ہر بندہ انشاءاللہ کہہ رہا ہے اور جب انشاءاللہ اس کا نام آجتا ہے تو پھر ساری کام ہو جاتے ہیں برحال ہمارا کام ہوتا ہے وام کی عواز آپ کا کنچانا وام کی عواز آپ کو سنوانا ہستریں مسکراتریں حسیول زندگی گزاریں کبھی کسی کے دل ازاری مت کیجئے گا عزت انزلیں محبت بانٹے اور محبت حاصل کریں اور پروردگار پر یقین رکھیں کیونکہ سب طاقتیں میری رب کے اندر ہیں اور وہی سب کچھ کرسکتا ہے بے شک 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 پاکستان زندہ بار ہم نے آپ کے لئے ویٹس اپ چینل بھی بنایا اس کا لنک Ψیجرے دی اور ارگمٹس کرتے ہیں اور گینٹی دبانا ہم مت بھولئے گا کیونکہ سوسرا آپ کے سامنے لئے